موسیقی موسیقی یعنی درندگی کی اس میراج پہ بھی انسان جا سکتا ہے یہ دیکھیں ہمارے جو فرشتے کا ہوا ہے میں اسے طرف آؤ ہوں اور اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ افغانی ہیں اور یہ چلائی گئی یہ افسوسناک بات ہے میں پہلے تو یہ کلیر کر دوں کہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہوتا لیکن یہ تمام دنیا میں لیکن یہاں بربریت مجھے تو اپنے لگتا کہ ایسے کچھ بہت زیادہ ہو گئی باہر کی ملک میں جب یہ ہوتا ہے اس کو ہم یہ لوگ کرتے ہیں ہم کو پیڈو فائل کہتے ہیں لیکن وہاں پر بڑی اس کی سنسٹیویٹی بہت ہے بچپن سے اس کے بارے میں شعور بھی دیا جاتا ہے بادین کو بھی اگائی ہے بچوں کو بھی ہے اور سوسائیٹی پوری طرح اس کے بارے میں ایک ہمارے ہاں اس طرح سی اویرنس جو ہے نا وہ نہیں ہے لیکن having said that اس کی ایک تو مجھے وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ چونکہ اس کی جو ارتکاہ ہے اس میں لاکھوں برس لگے انسان کے ارتکاہ کو تو جو لاکھوں برس پہلے کا انسان تھا نا اس میں کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جو آج بھی آج کل کے جدید مورٹن انسان کے ذہن میں بھی اس کے جو ڈی این اے میں وائڈ ہوئی ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس زمانے میں انسان جس طرح سے درندوں کے ساتھ رہتا تھا ہوتا بیٹھتا تھا کاتا پیتا تھا شکار کرتا تھا تو وہ جبلت جو ہے اب بھی کہیں کہیں جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے لیکن اس طرح کا درندہ انسان تو اس دور میں بھی نہیں ہوتا ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے نا لیکن یہ سائکولوجسٹ کا یہ ماننا ہے اب آج اس کی جو وجوہات آپ نے بیان کی جو ہم ہم تو نہیں بلکچ لوگ معاشرے کے وہ کہتے ہیں جی بیسے ملک میں فہاشی بڑی ہو رہی ہے بندہ پوچھے کہ یہ جو بچاری دس سال کی بچہ ہے اس نے تشلوار کمیز پہنے گئی تھی تو بٹا بھی پہنا ہوا تھا یہ کونسی فہاشی پھلا رہی تھی اس کا کون سا لباس قابل اعتراست تھا یہ کوئی وہ نہیں ہے وجوہات نہیں یہ صرف طویلے ہیں بلکل یہ فضول باتیں ہیں جو ہم یہ گزرے سے کرتے ہیں نہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ فہاشی کی وجہ یہ نہیں تھی بلکہ فہاشی کی وجہ سے جو جو ایسے پورے ملک میں فہاشی ہے ریپسٹ جو تھا اس کے دماغ میں وہ جو فطور بھرا وہ اس فہاشی کی وجہ سے ہے کہ پاکستان میں کونسی اسی فہاشی ہے مجھے بھی پتا لگے میں بھی وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں آپ بھی بالبچے دار ہیں ہم بھی موف کرتے ہیں سائیٹی میں تو مجھے ذرا بتائیں نہ کہ وہ کونسی فہاشی ہے جس کو دیکھ کر نہیں یہ نکتہ نظر میں وہ آپ تک پہنچا رہا میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا آپ کو یہ صرف طویلے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جناب ملک میں فہاشی ہے جس وجہ سے یہ ہوتا ہے بھئی شادی نہیں پاکستان تو وہ ملک جہاں ہر بندی کی شادی ہو جاتی ہے نلائک سے نلائک آدمی بھی آپ کو یہ اچھا دیشتہ نظر آئے گا بروزکار بھی ہوگا تو شادی ہوگی ہوگی چار چار بچے بھی پیدا کر لی ہوں گے گھر میں اللہ معاف کرے کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو شادی پیدا ہو جائے گی اٹھ اٹھ بچے ہوگی باپ بیمار ہو جائے ہوگی خواہش ہوندی جب شادیوں کو سیزن آتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ڈیلی کے دس کار رہے ہوتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے پاکستان میں جس طرح شادی ہیں ہوتی ہیں میرا تو خیال ہے پورے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم آنکھیں موند رہے ہیں تو کیا ورس دا ریزن بیان ہے میں نے تو آپ کو سائیکلوجیکل ریزن بیان کی دوسری ریزن یہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں سائیکلوجیکل جو ریزن آپ نے بیان کی وہ تو باہر بھی پھر یہ ہونی چاہیے نا ریزن بیان اس کو باہر تو یہ نا ایسے لوگوں کو ایک تو کڑی سزا دی جاتی ہے اور ان کو ٹریک ہم کر لیتے ہیں موجل دی ہمارے یہاں پہ ایسا ہوا زینب قتل کیس میں پوری ریاستی مشینری جو تھی پنجاب قومت جو تھی اس میں جد گئی اور بالاخر انہوں نے قاتل ڈھونڈ نکالا ٹھیک ہے یہ ہوا ایک دفعہ لیکن واقعات ایسے ہوتے ہیں بے شمار ہر واقعے میں یہ نہیں ہوتا باہر وہ ہر واقعے کو یوں ٹریک کر اس وجہ سے ایسے جو واقعات ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور ریپسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ جو ایشو جو ہے جو واقعہ میڈیا میں ہائلائٹ ہو جائے نا اور اس کو پوری مشینری اس کو ٹریک کرنے پر لگ جائے تو اس کا تو قاتل مل جاتا ہے اب ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے جو کہ قاتل کو سرعام پھانسی نہیں دی گئی لہٰذا یہ واقعات نہیں رکھیں گے میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے اس کو زینب کے قاتل کو آپ نے ٹریک کیا اس کو پھانسی دی یہ بہت اس کو یعنی کہ سزا اس کو جو بنتی تھی وہ مل گئی اس کو ٹھیک ہے اب اسی طرح جب آپ ہر واقعے کو ٹیسٹ کیس بنا لیں گے میں تو اللہ معاف کرے روزانہ پتہ نہیں کتنی خبریں پڑھتا ہوں ایسی حبار میں آپ بھی پڑھتے ہوں گے لیکن ہر واقعہ یوں اس کی تفتیش ہی ہوتی کوئی ایک آدھا ہوتا ہے جس کی یوں تفتیش ہو جاتی ہے اور جس کا قاتل پکڑا جاتی ہے یہ بتائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو آویرنس کے لیے یہ تعلیم دی جائے جنسی تعلیم دی جائے اس کے کتنے حق میں ہیں اور اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات درست ہے دینی تو چاہیے میں اس میں تھوڑا تھا یہ کہتا ہوں کہ ان کی معصومیت کو جو ہے وہ بھی نہیں اتنا اس کو نقصان پہنچے بچوں کی اپنی ایک معصومیت ہوتی ہے اچھا اس کے لیے نا بہت اچھی اچھی ایڈوکیشنل قسم کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تعلیمی ویڈیوز جن کو ہم کہتے ہیں اس میں بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھایا گیا آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے بچے کو صرف وہ ویڈیو جو ہے وہ ایڈوکیشنل ویڈیو جو ہے وہ دکھا دی نہیں ہے وہ خود ہی وہ اتنی زبرنس بنی ہوئی ہے کہ وہ خود ہی اس میں سے سیکھ جائے گا کہ اس کو کیا میسیج دیا گیا لہذا اس طرح کی جو جنسی تعلیم ہے جس میں کہ جورپی ممالک میں لوگ جا کر سادزہ جو ہیں وہ کلاس رومز میں پروٹیکشن بھی تقسیم کرتے ہیں میں تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں نہ اس کی کتک ہے نہ خودانہ خاصتہ ہمارا معاشرہ اس نے حج پہ پہنچا ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں اگر اس معاشرے میں بچوں کو وہی جو آپ ویڈیوز بتا رہے ہیں اس معصومانہ طریقے سے بچوں کی معصومیت پر یہ یہ کیمپین آپ کو یاد ہوگا چلی تھی زیرم مارٹر کیس کے بعد اور لوگوں نے پھر اس پر عمل بھی کیا تھا اور اس میں والدین کو بھی اپنے بچوں پر نظر رکھتے ہیں بلکل چاہیے جیسے ان کو کرنی چاہیے خاص طور سے بچیوں کو یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس میں بلکل ایک لمحے کی بھی غفلت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے چلی لیے آپ نے بہت اچھا آج میسیج دیا ہم اگلی ویڈیو تک پھر اجازت لیتے ہیں جی بھر